جب بیس سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹی وی چینل پہ تو آپ کیا سوچتا ہے آج کی نیوز کے بارے میں دیو کنال بھائی میرے گھر میں ٹیلیویشن سیٹ تو ہے لیکن ٹیلیویشن سیٹ پر نیوز چلے تقریباً پانچ سال ہو گئے ہوں گے ہمارے ہاں نیوز ہم لوگ نہیں دیکھا کرتے ہمارے ہاں گھر میں کوئی نیوز نہیں دیکھتا جو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر شور شرابہ اس قدر بلدہ کسی کی تنخید کیا کریں میری جنریشن ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی ہمارا فیلیر ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی جنریشن کو وہ نیتک مولے نیوز کے مطالق مناسب طریقے سے نہیں پہنچائیں ہم ان سے وہ توقع کریں وہ امید کریں جو ہم نے ان کو دی ہی نہیں وہ ہم کو ملے گی کیسے بڑیا اچھے طریقے سے کہہ دیا کہ نیوز میں نیتک مول یہ ہے نہیں اب کی مطلب آپ سمجھتے ہیں وہ آپ تو مطلب ہمارے اس کاریکرام کو دیکھنے والا ہر ویکٹی اس بات سے سہمت اور متفق ہوگا کہ بے شک نیوز وہ سنجیدگی کھوئی ہوئی ہے جس طرح سے نیوز کو ہونا چاہیے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو پہلو ہے ہر شہر میں میڈیا سکول ہر شہر میں ماس کمیونکیشن کے ادارے اور بہت سارے نوجوانوں کا یہ شاک کہ وہ بھی ٹیلیویشن پر اینکر وہ بھی ٹیلیویشن کے پروگرامنگ کا حصہ بنے تو اس شاک نے ڈیمانڈ بہت مطلب سپلائی بہت زیادہ ہو گئی اور نیچرلی لیمیٹڈ چینلز ہیں تو چینل کے سربراہوں نے چینل کے مالکوں نے چونکہ ان کے لیے یہ بزنس بھی ہے تو وہ بڑے لوگ جو کہ جن کے ڈھائی رہی تین تین لاکھ پانچ پانچ لاکھ تنخواہیں تھیں ان کو ہٹا کے نئے نئے بچے جو کل انٹرن تھے ان کے ہاں جو بیس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار روپے میں وہ کام کر رہے تھے تو ان لوگوں کو پچھلے دس پندرہ سالوں میں موقعیں مل گئے تو وہ جو ریگرس اور وہ جو ریل نیوز ٹیلنگ کے جو ادھیائے ہیں جو بہت ضروری تھے پڑھنا وہ کہیں نہ کہیں میس ہو گئے اور اسی وجہ سے مجھ کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کیا بھی کر کے وہ نیوز ہم لوگ بنا رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں موسیقی